موسیقی عالمی دباؤ کے بیچ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستانی حکومت نے کال ادم جماعتوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور اس کے تحت پاکستانی حکومت نے مختلف جماعتوں کے 180 مدرس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ 150 سے زائد افراد کو حراست ملیا گیا ہے پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق انہوں نے مزید دیگر جماعتوں کے چونتی سکول 160 دواء کھانے 180 سے زائد ایمبلنس 5 ہسپتال اور کئی دفاتر کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے جبکہ حافظ سعید کی جماعت دعویٰ نامی کال ادم تنظیم کے پاکستان میں 300 مدرس سے چل رہے ہیں اور اس کی فلائن سنیت تنظیم کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا گیا ہے 911 حملوں کے بعد پاکستان نے لشکر طویبہ اور جیش محمد پر پابندی آئیت کر دی تھی لشکر طویبہ نے نام بدل کر جماعت الدعویٰ رکھ دیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کا لشکر طویبہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک الگ جماعت ہے جیش محمد کے بانی مولانا مسعود عزر کے بائی کو بھی حفاظتی تحیل میں رکھا گیا ہے جبکہ مسعود عزر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں 2016 سے اس حرکار نے حفاظتی تحویل میں رکھا ہے تاہم اس دوران بھی وہ اپنے ہمیو کے لئے آڈیو پیغام جاری کرتے رہتے ہیں بھارت نے جماعت و دعا پر الزام لگایا ہے کہ اسی گروپ نے 2001 پارلیمنٹ اور 2008 کے ممبئی حملے کروائے اس کے بعد اسی سال اقوام متحدہ نے اس جماعت کو دشت کر تنظیم قرار دے کر پابندی آئیت کر دی تھی پاکستان اگر سے 2002 میں ان دو بڑی کالردم جماعتوں پر پابندی آئیت کر دی تھی تاہم پاکستان ان کی سرگرمیوں پر روک نہیں لگا پایا جس کی وجہ سے پاکستان فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے لسٹ میں گری لسٹ میں چلا گیا ہے پاکستان نے گزشتہ سال ان جماعتوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فرام کیا تھا جس میں جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سید نے ایک نئی سیاسی جواد بنا کر سیاست میں آئے تھے لیکن وہ کوئی بھی سیڈیت میں کامیاب نہیں ہوئے وہیں حکومت ان جماعتوں پر سیدھے ہاتھ ڈالنے سے بھی خطرہ رہی ہے کہ کہیں ان کی طرف سے جوابی تشدد کی کاروائیاں نہ کی جائے جیش اور جماعت الدعویٰ دونوں ریاستی حامی تصور کی جاتی ہیں اگرچہ حافظ سید کی جماعت سے کوئی جوابی کاروائی کا امکان کام ہے تا ہم جیش محمد ایسی کاروائیاں کر سکتی ہے دوہزار دو میں بھی جب جیش پر پابندیاں ایک کی گئی تھی تو اس جماعت سے الگ ہو جانے والے گروہ نے پرویز مشرف کو ہلا کرنے کی کوشش کی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان عالمی دباؤ کی وجہ سے ان گروپوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے ادھر پاکستان کے وزارت داخلہ شہریہ آر آفریدی نے کہا کہ یہ کاروائیاں کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومت پہلے سے ہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت منصوبہ بنایا تھا دوسری طرف فروری 18 سے 22 تک فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس گروپ کی ایک جائزہ میٹنگ ہوئی جس میں پاک فائنانس سیکریٹری آریف احمد خان کی سربراہی میں پاکستان کے ایک ٹیم میں حصہ لیا جس کے بعد ہی پاکستان نے ان جماعتوں پر پابندی آئید کرتے ہوئے انہیں اپنے قبضے میں کیا اور ان جماعتوں کو ہائے رسک زمرے میں بھی رکھا گیا ہے اور اب ایف ایٹ ٹی ایف پاکستان کی ان گروپوں کے خلاف کاروائی پر مارچ مئی اور آخر پر جون میں جائزہ لے گی کیا یا پاکستان کو گریل لسٹ سے باہر کیا جائے یا پھر بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے ادھر عمران خان نے ان کاروائیوں کے بعد کہا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی دہشتگرد سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف بھارت ان کاروائیوں سے مطمئن نہیں دکھائی دے رہا وزارت اکھا جا کے ترجمان روش کمار نے کہا کہ نئے پاکستان کو چاہیے کہ وہ نئی سوچ کے ساتھ ان تنظیم کے خلاف کاروائی کرے اب یعنی والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کاروائیوں کے نتائج کیا برامت ہوتے ہیں بیورو ریپورٹ خبر اردو